موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبردان میں خوش آمدید آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ابھی میں ایک بڑی ہی مفید ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے انڈ تک اس کو ضرور دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کا مقصد جو ہے اس لیے ضروری ہے یہ ویڈیو کہ بہت سے لوگ اسے ان کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ کیا چیزیں ڈاپٹ کریں گوڑے بند ہو جاتے ہیں گوڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور ابھی میرے پیچھے جو آپ گوڑیاں یا وچھیرے دیکھ رہے ہیں یہ میرے اپنے خوبصورت گوڑے ہیں جانور ہیں الحمدللہ میں بہت سے سٹڈ فارمز کو دکھاتا رہتا ہوں لیکن اپنے فارمز کو میں نے بہت کم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا کر آل والے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آئندہ انوالی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خوشبو وچھیری کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو پچھلی دکھائی ہے کہ اب ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے اور زلسیال والے گوڑے کی وہ وچھیری ہے میرے پاس اور زلسیال والے گوڑے کی بہت کم وچھیرییاں ہیں لوگوں کے پاس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات یہ شیئر کرنی ہے کہ گوڑیاں بند کیوں ہوتی ہیں ہم اکثر جو چیزیں ان کے خوراک میں استعمال کرتے ہیں اس خوراک کی وجہ سے جو گوڑیاں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں میری اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ ہم اکثر لوسن کو اور اس میں جو توڑی کا استعمال کرتے ہیں وہ توڑی ہمیشہ ہماری گندی ہوتی ہے اس میں مٹی ہوتی ہے بہت سے چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جیسے ہی وہ گوڑے کھاتے ہیں تو وہ اکثر بند ہو جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اس بات کا بھی نہیں پتا چلتا کہ گوڑے بند ہو گئے ہیں یا گوڑے کو تکلیف ہے درد ہے آپ لوگوں کو اس کی نشانیوں کا بارے میں نہیں پتا جیسے ہی گوڑی کو تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم نشانی بتانے جا رہا ہوں کہ گوڑی کبھی بیٹھے گی کبھی لیٹھے گی پھر کھڑی ہو جائے گی بار بار وہ اس بات کو اس کام کو ریپیٹ کرے گی جیسے ہی گوڑیاں گوڑے ایسے اس کا چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں لیٹھتے ہیں یا آوازیں نکالتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ گوڑے کے پیٹ میں مسئلہ ہے اس کو درد ہو رہی ہے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک گوڑی بند ہوتی ہے ایک اس کا پشاب بند ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ جب پشاب بند ہوتا ہے لاسکس کے انجیکشن یوز کرتے ہیں کچھ لوگ آئل کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ جہاں وہ اس کی ڈیورمنگ کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن ڈیورمنگ وغیرہ یہ سب چیزیں بات کی ہیں آپ لوگوں نے جو چیز استعمال کرنی ہے یا اس چیز سے بچنا ہے سب سے پہلے اپنی خوراک جو ہے گوڑوں کی اس کو بہتر کریں گوڑوں کی جو توڑی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ اس کی صفائی کر کے استعمال کریں اور لوسن جو استعمال کر رہے ہیں اکثر ہم لوسن کی بجائے ہارا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور قسم کچھارا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جو گوڑیں جو ہیں ان کو بہتر نہیں رہتا اور وہ گوڑے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو جب آپ دانا استعمال کریں اس میں آئل کا استعمال لازمی کریں اوئل بچاتا ہے گوڑیوں گوڑوں کو بند ہونے سے اور بند ہونا گوڑا اتنا خطرناک ہے کہ آپ گوڑے کی جان بھی جا سکتی ہے اور یہ صرف سارا آپ لوگوں کی غلطی کے وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف چارے پر دیان دیتے رہتے ہیں ان کو آئل وغیرہ دیتے ہی نہیں ہیں ان کے جب ہم دانا استعمال کرتے ہیں تو خوشک دانا کھا کے بھی گوڑے اکثر ان کو مسئلے مسائل بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے گوڑے کی نشانیوں کا خیال رکھنا ہے تو اس کا میں نے آپ لوگوں کا ایک حال بتانا ہے کوئی لوگ جو ہیں وہ پشاب کو چلانے کے لیے لاسکس یوز کرتے ہیں کوئی کچھ یوز کرتے ہیں تو لاسکس بھی اکثر پشاب اگر بند ہو لید کر رہا ہے گوڑا تو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں دورائے نہیں ہیں لیکن میں نے ایک دو دفعہ یوز کیا ہے میری گوڑی کو مسئلہ بنا بند ہو گئی تھی آپ لوگوں نے جب گوڑی بند ہو جائے تو لوکسن کا انجیکشن لینا ہے اس لوکسن کے انجیکشن کو لگانے کے بعد جتنی ڈوز آپ لوگوں کے گوڑی ہے بچہ ہے بچہ بڑی ہے اس حساب سے آپ نے اس کو ڈوز لگانی ہے ڈوز لگانے کے بعد اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گوڑی بیٹھے نہیں آپ نے گوڑی کو کھڑی رکھنا ہے ہو سکے تو گوڑی کو چلاتے رہیں اس کو بھگاتے رہیں جب تک وہ کھل نہ جائے یا جو اس کو مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے گوڑی کو اس کو بیٹھنے دینا نہ لیٹنے دینا ہے جو لوکسن انجیکشن ہے ناظرین یہ گوڑی کے بند ہونے پر آپ نے لگانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کا انجیکشن جو ہے اس کو یوز نہیں کرنا جیسے ہی آپ لوکسن کا انجیکشن لگائیں گے اس کو چلائے پھرائیں گے اس کو بھگائیں گے تو وہ بلکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی آپ لوگوں نے دیسے نسکے بھی لگانے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے کوئی گھی دے رہا ہوتا ہے اس کو کوئی آئل دے رہا ہوتا ہے کوئی خوشکھنانہ کھلا رہا ہوتا ہے اس طرح کی غلطی کبھی مت کریں جو میڈیسن ہے اس کا توڑ کوئی نہیں ہے اب پہلے چلتے تھے دیسے نسکے بھی لوگ لگاتے ہیں لیکن ہر بندہ جو ہے وہ دیسے نسکے کو استعمال نہیں کر سکتا ہم اس چیز کو اس قوانٹیٹی میں نہیں پروائیڈ کر سکتے کہ وہ ٹھیک ہو جائے ہاں بہت سے بزرگ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور گھوڑوں کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم جائے نئے جو شکین لوگ ہیں ان کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے لوکسن کی انجیکشن کو یوز کرنا ہے لوکسن آپ لگائیں گے تو گھوڑی کو چلائیں پھرائیں گے تو گھوڑی آپ کی یا گھوڑا بچھیرا جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کچھ دیر بعد ایورم کرنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ویسے بھی آپ لوگوں کو گھوڑوں کو ڈیورمنگ کرتے رہنا چاہیے اکثر کارت آپ کے گھوڑے بچے بچھیریاں جو ہیں وہ موٹے تازے نہیں ہوتے خوبصورت نہیں لگتے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے مطلب کہ آپ لوگوں کے گھوڑوں کے اندر جو ہیں وہ کیڑے ہیں پیٹ میں کیڑے ہیں جس کے وجہ سے ان کو خوراک نہیں لگ رہی یہ آپ لوگوں کی خوراک میں مسئلہ ہے تو ڈیورمنگ بھی کرتی رہنے چاہیے ڈاکٹر سے مشورہ لے سکتے ہیں آپ اس بارے میں تو میرے آج کے یہ مفید مشورے تھے ان شکین حضرات کے لیے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں پچھلی چاہتی ان چار ویڈیوز میں نے اپنے نئے شکین حضرات کے لیے بنائی ہیں اور جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں مطلب کہ جن کے پاس چھوٹا شوق ہے دو تین گھوڑے گھوڑی ہیں تو آپ لوگ اس چیز کا خاص خیار رکھیں نشانیاں بھی میں نے بتا دی ہیں اگین ریوائز کرتا چلوں گھوڑی اگر بچہ گھوڑا گھوڑی لیٹ رہی ہے ٹانگیں مار رہی ہیں زیادہ یا نیچے بیٹھ جاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے پیٹ پہ مسئلہ اس کو درد ہے یا وہ بند ہو چکی ہے آپ لوگوں نے لوکسن کا انجیکشن یوز کرنا ہے لوکسن کے انجیکشن لگانے کے بعد آپ لوگوں نے خاص کیا رکھنا ہے کہ وہ بیٹھے نہیں لیٹھے نہیں اس کو کھڑے رکھنا ہے یا کھڑے نہیں رکھ سکتے اس کو بھگانا ہے اس کو کھلا چھوڑیں اس کو بھگانے کا بھی در ادھر وہ چلاتے رہیں تو آپ کی گھوڑی بچ جائے گی انشاءاللہ اور آپ کی گھوڑی جو بند ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفرومیٹی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک کرنا ہے آپ کے لائک سے آپ کے کمینٹ سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو جو ہے یہ کس ساتھ تک پسند آئی ہے مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ مجھے دیں اجازت